موسیقی 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 ریز بار بڑے شورٹ کا پریاس انڈسٹینڈنگ تو اچھی تھی لیکن اس سے بھی بہتر شوٹ بال کو پلو لگا کے لیک سائیڈ پہ بھیجا بھلے بازن فیلڈر کی اچھی ایف ہے اور بڑی اتھو گی اس سنگل کے ساتھ کی ہے پاری کی شروعات فیلڈر نے جان جھوک دیا اس گیند کو روکنے کے لیے آج آسانی سے رن ملیں گے نہیں بڑیہ ڈرائیو لیکن فیلڈر موجود کوئی رن نہیں چوکے کے ساتھ اوور سما بلے بازی ٹیم کے لیے کپتان نے میڈیم پیسر کو بلایا ہے اٹیک پر بڑیہ چھوڑا اس گیند کو بلے باز کے من میں ہے تھوڑی سی شنکا ابھی بھی ہے خاموش پانچوں انگلیاں مل کے بن جاتی ہے مٹھی اور یہی کار کے لیے ہے تیار فیلڈنگ میں ہے پورے جاباز سٹیک لائن سٹیک لیند کٹھن سوال بلے باز کے پاس نہیں تھا جواب بہاری کھنارہ ملے گا پھر بھی چوکا کٹھن سٹیک لائے ہوا میں گیند سوڑنگ ہوا گیند باز کو مل گئے ونگز بلے باز خطرے نہ ایک اور بڑیہ گیند ایک بار پھر رن نہیں ٹھیکن شروعات تو اچھی کی قدد کے چلتے ملی ایک بڑی سفل ملکل سادھارن بلے بازی اپنی وکیٹ نہیں گوانی ہے یہاں ان کو آس بولر کو بلایا گیا ہے اٹیک میں اسے کہتے ہیں بڑیہ فیلڈنگ بلے باز ایک ایک رن کے لیے ترس رہے ہیں بڑیہ گین کوئی رن نہیں کہنے کو تو چھے رن ہے لیکن لمبائی دیکھیں شوٹ کی تو ملنے چاہیے گیند بڑیہ تھی کٹھن سوال تھا لیکن بڑیہ جواب جانے دیا گیند کو کیپر کے پاس اور کی چھٹی گین لیکن بٹو رہا ہے چوک کا باہر کی گین اچھا ججمنٹ جانے دیا کیپر تک سٹی گین ڈاٹ گین پکچر پرفیکٹ شوٹ ہلکا سا شفل کیا اور گین کو لیکس سائیڈ پہ بھیجا یہ تو بہت ہی سادھارن سی فیلڈنگ ہے ایکسٹر رنگ اب دباو بڑھتا ہوا بلے بازی کی ٹیم پر فورتی سے بھاگنا ہوگا اگر جیویت رہنا چاہتے ہیں تو بلے بازی پکچر پرفیکٹ شوٹ پکچر پرفیکٹ شوٹ ایلیگین ڈرائی سہی ٹھکانے پر گین بلے باز خاموش کور پہ تھی مہین سی درار اس میں سے جڑ دیا چار نہ لائن پر کنٹرول نہ لیندھ پر نیان پاس کی سوچ بوجھ کے بگڑا اس گیند کو فیلڈر نے میڈوگیٹ پہ کھڑے فیلڈر کے طرف سیدھا مارا ڈرائیو رن نہیں ملے گا اٹیک is the best form of defense اور یہی کر رہی ہے فیلڈنگ یونٹ سب کا بڑیہ پردرشن فیلڈر یہ چوبیس کیرٹ کھرا سونا ہے ہر ڈوٹ گیند کے ساتھ پریشر بڑھتا ہوا ایک اور خاموش سکور بورٹ بھی تھما ہوا لیکس پینر کو تھما ہی گئی ہے اب گیند بلے باز نے آگی کی طرف پیر نکال کے گیند کو روکا بڑیہ گین کوئی رن نہیں تھوڑا ان آؤٹ فیلڈ کا کیا ہے استعمال چوکوں پہ تھوڑا لگام لگانا چاہتے ہیں فیلڈنگ کا پتا امپائر نے دیا آؤٹ کا اشارہ بلے باز کی پاری ہوئی سما ایک اور نو بول یہ ایکسٹراز بات میں بہت مہنگے پڑیں گے اس ٹیم کو فری ہٹ کا سمیں ہے لیکن کیا سمیں بدلے گا بلے باز کا فریز پر آئے ہیں نای بلے باز امید یہی ہے کہ ٹیم پلان کے ساتھ وہ جڑے رہیں گے اور اینکر کا رول ادا کریں گے ہوا میں گیند کو بھیجا ہے بہت دور بھیجا ہے یہ دیکھ کر جائے گی آدھا دردن گن اس سے بہتہ شروعات کہاں ہے سمبھا فیلڈنگ یونٹ کا بڑیہ پرداشن نگر سٹی گیند ڈاٹ گیند بلے باز نے آگے کی طرف پیر نکال کے گیند کو روکا بال کو دھیان سے دیکھا اور بڑیہ سویپ کا کیا ایکزیکیوشن چیتے کو پیچھے چھوڑ دیں اتنی تیز بھاگا یہ بلے باز آن سائٹ کی دشاہ میں فلک کیا رن بھٹو رے زبردست اپیل یہ بوشانہ سادھا اور صحیح تیر نشانے پر ڈریکش ہے اتصاہ بھی ہے وشواس بھی ہے وکیٹ بلنے کی آس بھی ہے لیکن امپائر نے کہا نوٹ آٹ فیلڈر کا بڑیہ تھرو ایک دمس ٹمس کے اوپر سوچ بھارت ابھیان کا برینڈ ایمبازڈر بنا دیجئے ان کو کیا سویپ کرتے ہیں یہ فیلڈر کا بڑیہ تھرو ایک دمس ٹمس اپنے سپیل کے آخری اور میں ہے وکیٹ لینا چاہیں گے گیندنیز بہت زور سے لگی ہوگی یہ گیند ڈرد ضرور ہوگا دوویدہ میں تھے دوند تھا مانسک کھیلیں یا چھوڑیں انت میں ہو گئے تھوڑے سے لیک بلنے باز کے من میں ہے تھوڑی سی شنکا ابھی بھی ہے خاموش خورتی سے بھاگنا ہوگا اگر جیویت رہنا چاہتے ہیں تو انڈسٹینڈنگ تو اچھی تھی ہی لیکن اس سے بھی بہتر بھاگنے کی گتی ہے سکویر لیک کی طرف خیلنا چاہتے تھے لیکن گیند گئی ہے میڈ وکیٹ شیطر میں چطورائی بھرا مشرن گیند باز کو پھر نہیں ملا روم خاموش وہ ہیں اور سکور بورڈ بھی فیلڈر اور گیند باز کا اچھا تال میل بڑیا تھو اب یہ شوٹ آپ کو نہیں ملنے والا پرکٹ کوچنگ مینوول میں ہاں اور نہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا بڑیا رننگ بیٹوین دا وکیٹس یہ بات تو تہہ ہے کہ آج گیند باز پیویلین مسکراتے ہوئے جائیں گے ٹیم نے کچھ پلان کیا ہے پہلی گیند بن گئی آخری گیند کھاتے میں توفے میں دے گئے اپنی وکیٹ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میں اپنے آپ سے بہت ناراض ہوتا اب آیا ہے وہ بلے باز جو ٹیم کو لے جا سکتا ہے جیت کے پاس فیلڈر کا بڑیا تھرو ایک دمس دمس کے اوٹ ہے اگر نیو مضبوط ہوگی تو امارت بڑی خری ہو سکتی ہے بڑیا ججمنٹ تیز رننگ بڑیا رنگ بٹورہ بلے بازوں نے پاڑی کی شروعات اچھے انداز میں اور کی آخری گین دیکھ کر گئی ہے چوٹا نہ پڑ پائے نہ جڑ پائے سمسیا گمبیر بلے باز کے لیے چیتے کو پیچھے چھوڑ دیں اتنی تیز بھاگا یہ بلے باز اور اس بار بڑے شوٹ کا بھیاس روکنے کی کوشش کوشش ناکامیاب ایک اور چیتے اور یہاں ہو رہی ہے چوٹو کی برسا ایسا لگا جیسے گیند گایا بھی ہو گئی ہو کیونکہ بلے سے تو بلے باز کے من میں ہے تھوڑی سی شنکا ابھی بھی ہے خاموش جس دشا سے آئی تھی اسی دشا میں بھیج دیا گیم کو میڈل آرڈر کا بلے باز اور پریز پر تو میڈ یہی ہے کہ سٹیبلائز کریں گے اس پارے کر اور کی آخری گین دیکھ کر گئی ہے چوٹا اس بال کو روپنا مشکلی نہیں نہ ممکن ہمیلے دوست نئی انجام سے پہچانے جاتے ہیں اور وہی کوشش کرے گا گیند باز آخری اوور وکٹ کے ساتھ کرنا چاہے گا سما بہتی فائن کھیلا اس پیڈل سیپ شاٹ کو ملیں گے رنس فیلڈر کی اچھی ایف اپ اور بڑیہ تھوڑ خراب ٹائمنگ گیند ہوا میں فیلڈر نیچے بلے باز بہا فیلڈر اور گیند باز کا اچھا تال میل بڑیہ تھوڑ ایک کو کیا دو میں تبدیل بڑیہ رننگ بیٹوین دو وکٹس گزب کا یہ شورڈ ریورس سویپ وہ بھی لوفٹڈ فیلڈر کی اچھی ایف اپ اور بڑیہ تھوڑ ہلکا سا گھٹنے کو ٹیکا ہے اور پیڈل سویپ کا کیا ہے بڑیہ استعمال چیتے کو بیچے چھوڑ دیں اتنی تیز بھاگا یہ بلے باز روکٹ کی سپیڈ سے گئی ہے گیند یہ فینس تک تو وہ توفان سے پہلی کی شامتی ہی تھی چھے گارڈ ہم بیٹسمنگی تھوڑا سا ان کو سنبھل کی کھیلنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ انتھ تک یہ ناباد رہے آگے والے پاؤں کو آگے کی طرف بڑھایا اور رکھ شاکمک انداز میں کھیلا بڑیہ گین کوئی رن نہیں آج تو بہت محنت مشکت کرنی ہوگی بلے باز کو کیونکہ رن آسانی سے یہ فیلڈر دے گا نہیں ہر ڈاٹ گیند کے ساتھ پریشر بڑھتا ہوا اس سے زیادہ سٹریٹ کوئی سٹریٹ ڈرائیو ہو نہیں سکتا سیدھا چوتھے گیر میں کی ہے شروعات چوکے کے ساتھ کیا کمال کا پردرشن دیکھا ہم نے ٹیم نے مقابلہ بھی جیتا ہے اور بپچی گھلے سے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ منہ دو میچ کا خطاب ان کی جھولی میں ہم نے مقابلہ بھی جیتا ہے